الحمد للہ رب العالمين نحمده و نسلی الى رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَ تَوْيُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد بارک و سلم آلے میرے عزیز دوستو واجہ احترام ذرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں آجز ناچیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اے میرے پیارے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کی رحمت بنا کر میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی رحمت کیا ہوتی ہے ہر خیر کا نام رحمت ہے وہ دنیا کی خیر ہو وہ ایمان کی موت ہو وہ قبر کی بھلائی ہو وہ آخر کی بھلائی ہو روزہ محشر بکشش کی خوشکبری ہو ہر چیز کو رحمت کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرمایا اے میرے پیارے رسول ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ رسول پاک کی ذاتِ گرامی جس کی صنا اللہ تعالیٰ خود کرے قرآن پاک کے اور آق جس کے ذکر سے روشن ہو وہ اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر دن و رات اللہ تعالیٰ اس کے نورانی فرشتے درود و سلام بھیجتے ہوں اس ذات کا ذکر ایک ناکس انسان کیا کرے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹویں وہ اللہ کے رسول جن کے خلق کو رب نے عظیم کہا جن کی اداوں کو رب نے حسین کہا قرآن پاک میں جسے رحمت العالمین کہا اس کا ذکر کتنی تو برکت والا ہوگا خدا کے رسول حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیماروں کے لیے شفا بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے سہاروں کے سہارا بنے آپ گناہگار کی بخشش کا وسیلہ بنے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول کو مثال ہوئے تین دن بیٹھ گئے تھے میں جلدی جلدی جو زوریات کے کام ہوتے کر لیتا پھر کمرِ انور پہ آکے بیٹھ جاتا حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں وہ گھڑیاں یاد آتی جب قرآنِ پاک نازل ہوتا ان گھڑیوں کو یاد کرتا جب جبیلِ امین خادم بن کے رسولِ پاک کے در پہ حاضر ہوتے آپ فرماتے ہیں کمرِ انور پہ بیٹھ کر من گھڑیوں کو یاد کرتا میں نے دیکھا ایک بددو آگیا وہ کمرِ انور پہ آکے بیٹھ کے ارض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ہی قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ پڑی ہے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے اے رسول وہ تیرے در اقدس پہ آ جائیں آکے توبہ کریں آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا آقا میں نے آج ہی یہ قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ پڑی میں آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو گیا یا رسول اللہ میں اپنے گناہ پہ نادم اپنے گناہ پہ میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی میرے حق میں دعا فرما دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس بندو نے جیسی درخواست پیش کی کبرِ انور سے آواز آئی یا گفر لکا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے اس دنیا کے اندر صدا بہاریں آتی رہیں ایک اللہ کا نبی آیا آکے اس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا گناہ سے روکا اللہ کی اطاعت کا حکم دیا پھر وہ لوٹ گیا انسان کا نفس اللہ کا نافرمان اس بندے کی کیا مانے گا جب وہ نیک صوبت سے دور ہوا خدا کا نبی دنیا سے واپس لوٹ گیا اس بندے پہ پھر نفس نے غلبہ کیا شیطان ورغلانے لگا یہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا اللہ کو اپنے بندوں پہ پھر رحماتا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار اس پیار کا اظہار اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا کسی دوسرے خدا کے نبی کو بھیج دیا جاتا دوسرا خدا کا رسول آ جاتا اس کی صوبت اس کے دل پہ اثر کرتی اس خدا کے نبی کی صوبت اس کے دل کو پاک کرتی وہ پھر اللہ کی عبادت کرنے لگتا اللہ کی اطاعت کرنے لگتا جب وہ خدا کا رسول لوٹ جاتا یہ صوبت سے پھر محروم ہو جاتا جب نیک صوبت سے محروم ہو جاتا یہ پھر گناہ میں ملوث ہونے لگتا پھر شیطان کی تباہ کرنے لگتا کہیں دیکھو اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام نامراد نمرود کے سامنے کس طرح سینہ تان کے کھڑا ہے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے توحید کا درست دیتا ہے اور کہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خدا کی محبت کے گیت علاپ رہے ہیں لوگوں کو عمر کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو محبت کا درست دے رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً چھے سو سال گزر گئے اللہ کے بندے اس صوبت سے جب محروم ہو گئے وقت گزرتا گیا دل زنگلود ہوتے گئے دل کالے ہوتے گئے یہ یاد رکھو نیک صوبت ہے جو اللہ کا رنگ چڑھاتی ہے نیک صوبت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے خدا کی قسم جب بندہ صوبت سے محروم ہو جاتا ہے اس پہ نفس غالب آ جاتا ہے شیطان ورغنالیں لگتا ہے اس پہ اتنی طاقت نہیں اس کا مقاولہ کر سکے پس یہ نیک صوبت جب تک رہتی ہے بندہ نیک و کار بن کے رہتا ہے جب صوبت سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ کی عطا سے باغی ہونے لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے لوٹے دے تقریباً چھے سو سال گزر گئے اللہ کے بندے پھر گمراہ ہونے لگے انسانیت سسکیاں لے لے کے رونے لگی یا اللہ تیری دھرتی ناپاک ہو گئی یہاں ظلم ہونے لگا بدکاری عام ہو گئی زناکاری عام ہو گئی قتل غاردگری عام ہو گئی جو طاقتور تھا اس کا قانون چلتا تھا جو غریب تھا وہ بے بس تھا وہ مجبور تھا اللہ تعالیٰ کچھ دنیا پہ رحم آیا اللہ تعالیٰ کچھ دنیا سے پیار اس بندوں سے پیار تھا جب دیکھا میرے بندے گمراہ ہو رہے ہیں میرے بندے مجھ سے دور ہو رہے ہیں شرک کی آلودگی سے یہ غلیز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحم آیا بارہ ربی الاول پیر کے دن وہ خدا کے محبوب کے آنے کی گھڑیاں پہنچیں کروڑ اور ساتھ سے آسمان ان کے انتظار میں تھا ستاروں نے اپنی آنکھیں نہ جھپ کی تھی یہ کب خدا کا محبوب آئے گا کب اللہ کا رسول آئے گا ہم اس کی جارت کریں گے جب یہ دن آیا بارہ ربی الاول پیر کا دن رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ نور مچسم دنیا میں تشریف فرما ہوئے وہ خدا کا رسول جس کی نبوت کا ستارہ کبھی غروب نہ ہونا تھا وہ اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف فرما ہوا اس رات جو اجائبات ہوئے ذرا غور سے سنیے ان کے آنے کی خوشیوں میں کیا کچھ ہوا جس رات اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف فرما ہوئے خانہ کعوہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے تھے جن کی پوجہ ہوتی تھی جب یہ رات آئی سارے موں کے بل سجدہ ریز ہو گئے سارے موں کے بل گر گئے جب یہ رات آئی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے جب رسول پاک کی ولادت ہوئی آپ کے جسم سے احسا نور نکلا اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا جب یہ رات آئی یہ کتنی متبرک رات تھی کسرہ کا ایوان لرزنے لگا جہاں شرک ہوتا تھا اللہ کی پوجہ سے لوگوں نے انکار کیا تھا وہ لرزنے لگا اور چورہ چودہ کنگر زمین بوس ہوئے جب یہ رات آئی ایران آتش پرست تھے ایران کے لوگ آگ کی پوجہ کرتے تھے اور ان کا آتش قدہ ایک ہزار سال تھے جر رہا تھا وہ بجھنے نہیں دیتے تھے جب نبی پاک کی ولادت کی رات آئی وہ ایک ہزار سال جلنے والا آتش قدہ بجھ گیا ذرا غور کیلئے رسول پاکی آمد کا یہ حال تھا جب آپ کی پدائش ہوئی ابو لہب کی لونڈی سویبیہ یہ خبر لے کر اپنے آقا ابو لہب کے پاس گئی ابو لہب رسول پاک کے چچا تھے لیکن کافر تھے اللہ کے منکر تھے ساری زندگی رسول پاک کی مخالفت کی یا سویبا لونڈیا ابو لہب کے پاس آئی ارس کی آقا مبارک ہو اللہ نے آپ کے بھائی کے گھر میں پیدا لڑکا عطا فرمایا نبی پاک کی خوش خبری لے کر گئی ابو لہب اتنا خوش ہوا رسول پاک کی ولادت پر آپ نے خوشی منائی اسے عربی میں کہتے ہیں عید ملاد النبی نبی پاک کی ولادت کی خوشی ابو لہب نے جب یہ خوشی منائی اس خوشی کے اندر کیا کیا اپنی لونڈی کو انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی حمد مجتبا نور مجسم کی ولادت کی خوشی منانا عید ملاد النبی منانا ذرا غور کی یہ کیسا عمل ہے ابو لہب مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نظر آئے آپ نے پوچھا کیا گزری صحیح بخاری کی روایت پڑھ لی دیئے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو لہب نے کہا اے عباس بھائی بڑے عظام میں ہوں اللہ کی بڑی گریفت میں ہوں لیکن جب نبی پاک حضرت محمد مصطفی حمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے وہ خوشی منائی اور اسی خوشی کے اندر میں نے اپنی لوڑی کو آزاد کیا جب یہ پیر کا دن آتا ہے اللہ مجھے ایک گھوڑ پانی عطا کرتا ہے اور میرے عظام میں ایک رب کمی کر دیتا ہے حضرت شمس الدین محمد بن ناصر زمانے کے محدث اس روایت کی شرع میں لکھتے لوگوں ابو لہب کافر تھا قرآن پاک میں پوری ایک صورت مبارکہ صورت لہب اسی ابو لہب کی وحید میں نازل ہوئی ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوڑ جائیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے وہ ابو لہب نبی پاک کی ولادت کی خوشی کرے تو آپ فرماتے ہیں دیکھیو اگر ابو لہب نبی پاک کی ولادت کی خوشی کرے اللہ ہر پیر کے دن اسے ایک پانی کا گھونٹ عطا کریں اس کے عظام میں کمی کر دیں ذرا سوچو جو صاحب ایمان ہو جو نبی پاک کا کلمہ پڑتا ہو اللہ کو سجدے کرتا ہو رب کی نماز پڑتا ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو رسول پاک سے محبت کرتا ہو اللہ اس کے رسول کی عطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہو اگر وہ مومن نبی پاک کی ولادت کی خوشی کرے اللہ اس کی جھولیاں نہ بھرے تو اور کیا ہوگا یہ ایسی خوشیوں کی گھڑیاں جسے اللہ عطا کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بیٹے میری پیاری بہن ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ خدا کی قسم کتنی خوشی ہوتی ہے بیٹی پیدا ہو تو مو لٹک جاتا ہے یہ دین اسلام کے ماننے والے کا طریقہ نہیں لیکن یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کتنا خوش ہوتے ہیں کوئی مبارک دے تو اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں کوئی مٹھائی مانگے تو نراض نہیں ہوتے یک دم پیسے نکال کے جا یار جو دل کرتا لیا اگر نواسہ پیدا ہو تو خوشیاں کرتے ہیں اگر پوتا پیدا ہو تو خوشیاں کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں یہ بیٹا بڑا ہو کے نمازی بنے گا کہ بے نمازی بنے گا کیا ہم جانتے ہیں یہ ہمارا پوتا یا نواسہ بڑا ہو کے اللہ کی اطاعت کرے گا یا رب کی نافرمانی کرے گا کیا ہم یہ جانتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارا پوتا ہمارا نواسہ بدکار بنے گا یا نیکوکار بنے گا ہمیں پتا نہیں لیکن خوشیاں مناتے ہیں بیٹا پیدا ہوا خوشیاں مناتے ہیں اللہ نے پوتا دیا اللہ نے نواسہ دیا لیکن جب رسول پاک جس دن پیدا ہوں نبیوں کے امام جس دن پیدا ہوں حرامت العالمین جس دن پیدا ہوں وہ خوشیوں کی گھڑیاں نہیں تو اور کونسی خوشی کی گھڑی ہوگی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ خوشی کا دن ہے خوشیاں مناؤ اگر خوشی منانی ہے اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے خوشی میں اللہ کا ذکر کرنا ہے خوشی میں نماز پڑھنی ہے خوشی میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے خوشی میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے خوشی میں لوگوں کو نیک گناہ کرنے سے روکنا ہے غلام خوشیاں اس طرح مناتے ہیں اگر غمی آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی نماز پڑھنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے رب سے صبر مانگنا ہے معلوم یہ چلا اس خوشی میں جو نبی پاک کی ولادت ہوئی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو نص کے مطابق ہو شیطان کے مطابق ہو اللہ کا بندہ خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور غمی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ خوشی میں اللہ کا شکر دا کرتا ہے اور غمی میں یہ صبر اپناتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے حضرت عبو القاسم صحیح نیرحمت اللہ علیہ زمانے کے محدث ہیں آپ فرماتے لوگوں شیطان چار مقام پر رویا سر پیٹا اپنے سر میں خاک ڈالی لوگوں نے پوچھا یا حضرت شیطان نے تو دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں زہریں گھول دی لوگوں کو گمدا کر دیا لوگوں کو گمرا کر دیا یہ تو لوگوں کو پریشان کرتا یہ کب رویا حضرت عبو القاسم صحیح زمانے کے محدث آپ فرماتے ہیں چار مقام ایسے آئے شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال کے رویا سب سے پہلے جب اس کے گلے میں لانت کا توق ڈالا گیا لانتی کیا گیا یہ رویا کہاں فرشتوں کا سردار فرشتوں کا استاد اور کہاں اس کے گلے میں اللہ کی لانت کا توق ڈالا گیا یہ رویا دوسرا جب بلندیوں سے اٹھا کر اس کو پستی میں پھینکا گیا یہ رویا اور تیسرا آف فرماتے لوگوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ رویا اور چوتھا فرماتے ہیں جب صورت فاتحہ نازل ہوئی یہ رویا حضر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی آپ روایت کرتے ہیں جس رات رسول پاک کی ولادت ہوئی شیطان نے اپنے لشکریوں کو کٹھا کیا اپنے چیلوں کو بلایا جب چیلے کٹھے ہو گئے شیطان پریشان چیلے ارز کرتے ہیں آقا آپ تو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آج آپ پریشان نظر آتے ہیں ابلی شیطان نے کہا میرے لشکریوں میرے ساتھیوں اے میرے چیلوں آج ایسا بچہ پیدا ہوا جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا چیلے کہتے ہیں آقا آپ اتنے قوی اتنے طاقتور اگر آپ اس کو صرف چھو رہے ہیں آپ کے چھونے سے مس کرنے سے وہ دیوانہ مجنوب پاگل ہو جائے گا ہم محفوظ ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں جنات جب کسی کو اثرات کرتے ہیں وہ پاگل ہو جاتا ہے یہ جنات یا تو سامنے کھڑو کے اس کو ڈراتے ہیں یا اس کو چھو کے ڈراتے ہیں اور اس کا ڈرانا اور اس کا جنات کے اثر سے پاگل ہو جانا چیلوں نے یہی کہا آپ کسی کو چھو لیں تو دیوانہ کر دیتے ہیں پاگل کر دیتے ہیں آقا آپ اس کو بھی چھو کے پاگل دیوانہ کر دو یہ سن کو ابلیس خوشوا یہ چلا کے نبی پاک کو چھو کے مجنوب کر دوں جیسی اٹھ کے کھڑا ہوا پہلا قدم اٹھایا جبیلِ امین علیہ السلام نے ایسی کی کماری ایسا تھڑ مارا پہلے تھڑ پہ جا کے جمن میں گرا پھر تمام زندگی جرت نہ ہوئی کہ نبی پاک کے قریبی آتا